ہی علم الفلاح فی زمانہ بے لوگام جو سوشل میڈیا ہے یہ فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے والدین نے اپنی اولاد کو انڈرائیڈ موبائل لے کر دی ہوئے ہیں اگر والدین نہ بھی لے کر دیں تو لڑکے جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے ایسے موبائل جو ہیں وہ واصل کر لیتے ہیں اور پھر والدین بھی ان پر نظر نہیں رکھتے یا ان کو پوچھ کچھ نہیں کرتے بتمیزی کرتے ہیں نوجوان نسل لڑکے اور لڑکیاں اور پھر والدین جو کہتے ہیں اچھا لگا رہے خسمانوں کھائے ہم سے بتمیزی تو نہیں نہ کرتا ایک بات یاد رکھیں یہ جو شہوت ہے یعنی سیکسول پاور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر جنسی قوت رکھی ہے بعض لوگوں کو گندی باتیں کرنے کی لط پڑ جاتی ہے بعض بندوں کو گندی باتیں لکھنے کی لط پڑ جاتی ہے عادت وہ تب تک سویں گے نہیں جب تک کسی سے گندی باتیں نہ کریں یا گندے جملے نہ کہیں یا لکھیں ان کو لط پڑ جاتی ہے اسی طرح بعض گناہ لذت بے لذت گناہ بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر جو جنسی لذت رکھی ہے اس کا تعلق اس کے آلہ تناسل سے ہے اس کی پشت سے نہیں ہے اور عورت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے جو جنسی لذت والی نعمت رکھی ہے بچہ جننے والی جگہ سے اس کا تعلق ہے اس کی پیٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ اس کے پخانے والے رستے میں جمع کرتا ہے فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے شریعت اتاری ہے اس نے اس کا انکار کر دی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قوم لوت کا مرد مرد کا جو برائی کرنا ہے اگر تم ایسے لوگوں کو پاؤ پکڑو تو یہ برائی کرنے والے کو اور جو بروائی کرواتا ہے دونوں کو قتل کر دی یہ جو انسان کا دماغ ہے اس کا جو رول ہے وہ دو طرح کا ہے ایک پوزیٹیو مصبت اور ایک نیگیٹیو جن لوگوں کو گناہ کروانے کی عادت پڑ جاتی ہے باوجود کہ اس گناہ کے اندر کوئی لذت نہیں ہے تکلیف ہے لیکن یہ جو دماغ ہے یہ اسے نیگیٹیو سینس میں انسان کی عادت بنا دیتا ہے یہ بات یاد رکھنا ہے اور جب انسان یہ گناہ نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈپریس محسوس کرتا ہے وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قرآنِ مجید سنے ترجمے کے ساتھ قرآنِ مجید کی جو سمات ہے وہ انسان کے دل دماغ کو پاک کر دی ہے دل کو نرم کرنے والی باتیں سنیں روئے آنکھوں سے آنسو نکلے نیک مجلس میں بیٹھے اور ایسے افراد کے پاس نہ بیٹھے کہ جن افراد میں بیٹھنے سے اس کے دماغ کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے نماز کی پبندی بالخصوص جو فجر کی نماز کی پبندی ہے اللہ تبارک و تعالی جو شیطان دماغوں پر گرہ لگاتا ہے اس گرہ کو کھول دیتا ہے اور سب سے بڑی جو توفیق اللہ تعالیٰ کی وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّةِ اللہ سے دعا بھی اے اللہ میں تیرے عزت والے چہرے کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس گناہ کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس گناہ سے پھیر دے یعنی اس طرح اللہ کو وسیلہ دیں اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا وسیلہ دیں کہ یا اللہ یہ گناہ جو ہے جیسے آپ دعا پڑھتے ہیں نا دعا استخارہ وَسْرِفْنِي أَنْهُ وَسْرِفْنِي أَنْهُ اللہ مجھے اس بری شر بری چیز سے پھیر دے اور اس بری چیز کو مجھ سے پھیر دے یہ میری چند نصیحتیں ہیں اور ایک بات یاد رکھیں کبھی بھی قومِ لوت کے گناہ میں نہ پڑھنا نسلیں تمہاری جو نا وہ نسلیں برباد ہو جائیں گے جو اولاد پیدا ہوگی جنیٹکس میڈیکلی طور پہ ان کے اندر یہ چیز جو ہے وہ سرائد کر جاتی ہے یہ بات یاد رکھ لینا اللہ تبارک و تعالی نے جب قوموں پر عذاب آئے ہیں اور اسی طرح جو جنگی حکام ہیں ان میں بچے اور بوڑے شامل نہیں لیکن بعض اللہ کے عذاب ایسے ہیں کہ اللہ نے بچوں کو بڑوں کو بھی ساری قوم کو چھوٹے بڑوں سمیت تباہ کر دی ان قوموں میں سے ایک قوم لوت ہے کئی میں نے دیکھا لوگ اپنی داڑیاں کٹاتے ہیں میں منڈیاں دے پیج سونا بندے ہیں جو سونا بان جاؤں لانت ہے پھر ایسے مرد ہونے پر اللہ نے تجھے مرد پیدا کیا ہے کئی جو ہیں وہ ٹرانس جنڈر بنتے ہیں یعنی اللہ تعالی کی تخلیق کو بدلنا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے یہ بیماری ہے یہ قوم لوت کا جو گناہ ہے مرد کا مرد سے جن سے گناہ یہ بیماری ہے یہ عذاب ہے یہ نسلوں کی بربادی ہے بس یہ میری باتیں اور میں نے خطبہ کے اندر آپ کو دعا بتائی ہے میں خود کرتا ہوں یعنی اللہ میری شرمگاؤں کی طرف اور میرے چیری کی طرف کبھی بھی کوئی شہوت اور فواہش کے ساتھ مائل نہ ہونے دینا آپ کو پتہ ہے یہ شورج جو ہے یہ بڑا فتنہ ہے گاڑی فتنہ ہے اچھا گھر انسان کے لئے فتنہ بن جاتا ہے اگر اللہ نہ بنائے تو یہ جو دعا ہے اسی طرح اللہ سے دعا کیا کریں یعنی اللہ کہ میں لوگوں کی شرمگاؤں کو دیکھوں حافظی بن قیم رحمہ اللہ کی بات ہے میں آپ کو آخر میں وہ کرنا چاہتا ہوں یہ میں یقین جانے بڑے دکھ سے بات کرتا ہوں میں نے دیکھا میرے بڑے بڑے قیمتی بندے بڑے بڑے قریب یہاں پہ بیٹھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں لیکن وہ سوشل میڈیا میں ایسی آئی ڈیوں کے ایسے سارفیروں کے ایسی اپلیکیشنوں کے جو جنس پرستی والی ہیں زنا والی ہیں لڑکوں سے لڑکوں کی برائی والی ہیں میرا دل بڑا دکھتا ہے واللہ ایسے دکھتا ہے جیسے میرا بیٹا ہے یا میرا بھائی ہے اس طرح میرے دل میں غام آتا ہے تو میں آج کے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنے ان قریبی بھائیوں کو دوستوں کو سننے والوں کو یہ نصیت کرتا ہوں تلقین کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو چھوڑیں اللہ تعالیٰ کے حکموں میں آ جائیں آپ کے اندر ایسی کوئی کتائی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں اس کو کہیں یا اللہ میں کمزور ہوں وفقنی لما تحبو وطرفا یا اللہ تو مجھے بچا سکتا ہے میں اسے بچ نہیں سکتا اللہ جس طرح تو نے یوسف کا دامن بچا لیا ہے پروردگار میرا دامن بھی ایسے گناہوں سے بچا لیں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک بات میں کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلے پیٹ پر عملہ کرتا ہے کس پر پیٹ پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر اس کی پیٹ بچ جائے پھر وہ آلہ تناسل پر عملہ کرتا ہے اگر وہ بھی بچ جائے پھر وہ جنس پرستی کا حملہ کرتا ہے اس سے بھی بچ جائے پھر عورتوں کے حسن و جمال کا اس پر حملہ کرتا ہے اس سے بھی بچ جائے تو پھر خوبصورتی کا حملہ کر دیتا ہے اس کی آنکھ پر بندے کی اور یہ خوبصورتی کا حملہ یہ بڑا تگڑا حملہ ہے بڑے بھی نہیں اس سے بچ پاتے علماء اور نکوکار بھی نہیں فلان خوبصورت ہے اسے آتے دیکھنا جاتے دیکھنا اس کی شرمگاہ پیٹ کو دیکھنا وَعَلِكُمُ السَّلَمُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ آوز بڑی اللہ کی نعمت ہے میں بد نظری کا اکثر شکار ہو جاتا ہوں میرے جو قریبی دوست ہیں کئی دفعہ میں خطبے میں خطبہ دے رہا ہوتا ہوں دورانے خطبہ ہی بد نظری کا شکار ہوتا ہوں بخار چڑنا شروع ہو جاتا ہے یا الفاظ اکھڑنے شروع ہو جاتے ہیں ذہن کے اندر ایسی بات آتی ہے کہ جس بات سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فائدہ دینا ہوتا ہے تو شیطان ایسا ہی حملہ کرتا ہے اس کو اچک لیتا ہے یا اس کو منتشر کر دیتا ہے تو ایک تو میں جب ممبر پر بیٹھتا ہوں تو میں تعوز پڑھتا ہوں پھر جب اپنے آپ کو دم بھی کرتا ہوں رقیہ بھی کرتا ہوں وہ جو دم میں کرتا ہوں میں آپ کو بھی بتاتا ہوں آپ بھی اس کو اختیار کریں ایک تو ہے سورة المومنون کا تعوز تعوز اختیار کرنے میں بھی اہلِ حدیث بہت پیچھے چلے گئے تعوز کا مطلب ہے اللہ کی پناہ تو تین طرح کا جو تعوز ہے اس کو اپنا معمول بنائیں پہلا تعوز ہے المومنون میں یہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو پڑھنے کا حکم دیا ہے رَبِّ آؤُوزُ بِكَ مِن حَمَدَاتِ الشَّيَاطِينِ وَآؤُوزُ بِكَ رَبِّ عَنْ يَحْزُرُونِ دوسرا جو تعوز ہے اَعْوزُ بِكَ لِمَاتِ اللَّهِ طَامَةً مِنْ غَزَبِهِ وَإِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ حَمَدَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْزُرُونِ یہ بھی تعوز ہے یہ حسن المسلم میں ہے اور حسن المسلم کے اندر جو بے خابیاں گبرہت اور وحشت کی دعائیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے تیسرا جو دم ہے نبی علیہ السلام نے حسن و حسین کو کیا ہے بڑا ہی پیارا اَعْوزُ بِكَ لِمَاتِ اللَّهِ طَامَةً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَحَامَّةً وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَآمَّةً اللہ تعالی ہمیں یہ تعوز کی جو سنت ہے اس کو بھی اختیار کرنے کا حکم دے بس یہ میری چند نصیتیں ہیں وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللہ دم خود اپنے اوپر بھی پڑھ سکتا ہے تابعوز کے اور بھی بڑے محصر کلمات ہیں اَعْوزُ بِكَ لِمَاتِ اللَّهِ طَامَةً اللَّتِ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌ وَلَا فَاجِرٍ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَا وَبَرَعَا وَزَرَعَا جی بلکم سرکش با شیعاتین بڑے پوشیدہ طریقوں سے پروکسی وار کرتے ہیں ان جو پوشیدہ نا دکھنے والے اس کے حملے ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ جو دم میں نے ابھی آخر میں پڑھا ہے یہ بڑا محصر ہے اَعْوزُ بِكَ لِمَاتِ اللَّهِ طَامَةً یہ بھی حصن المسلم کے اندر موجود ہیں ذکر دعا تعاوز یہ جو چیزیں ہیں یہ میں نے جو دعا پڑھی ہے نا آج نسائی شریف کے اندر بھی ہے جامع ترمدی کے اندر بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ مسند احمد کے اندر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تبرانی کے اندر بھی ہے شیخ البانی کے سسلہ حدیث سیعہ میں بھی ہے شیخ زبیر رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے شیخ البانی نے بھی اس کو حسن سے اقرار دیا بڑی اچھی دعا ہے اس کو میں پھر پڑھ دیتا ہوں اللہم انی اسألوک السبات فی الامر والعظیمت للرشد وشکر نعمتک واسألوک شکر نعمتک ایک حدیث میں اسألوک بغیر ہے اور ایک میں واسألوک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألوک قلبا صلیم ولسانا صادقا واسألوک من خیر تالمہ وعاوذبک من شر تالمہ واستغفروک مما تالمہ انکا انتا اللام الغیوب بس آج اسی پر اکتفاہ کرتے ہیں باقی باتیں پھر ہو جائیں گے سبحان اللہ اچھا دی کسی بھائی کے پاس کاغذ کلم اگر ہے کافی کو پولتے نہیں گیا اپنی ایک نہاں یہ کلم موسیقی موسیقی